قیامت تب آئے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اوپر کوئی بھی کلماغو نہیں رہے گا جب تک کوئی انسان موجود ہو وہ دین کی بات کرتا ہو اس کے لئے جدوجہد کرتا ہو تو قیامت نہیں آئے گی قیامت تب آئے گی جب کوئی بھی قررہ عرض پر اس طرح انسان نہیں رہے گا کہ وہ دین کے غلبے کے لئے کام کرے تو پھر قیامت آئے گی غربت ہو افلاس ہو بدحالی ہو بدمنی ہو قتل و غارت ہو انسانیت تنگ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کیا کہ قریب ہے کہ غربت اور افلاس کی وجہ سے لوگ کافر بنیں اس طرح مختلف نشانات علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ یہ قیامت کے علامات ہیں تو یہ جب ظاہر ہو جائیں گے تو مقصد ہے کہ قیامت قریب آ جائے گی تو ان تمام برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنے کے لئے اپنا کردار ادا کریں دین اگر مغلوب ہے تو دین کو غالب کرنے کے لئے جدوجہد اپنے آپ کو پیش کریں تو قیامت جو ہے نا وہ دور چڑے جائے گی اگر اسی طرح جو ہے نا آپ حالات بتر ہو دے جائیں گے تو پھر یہ دنیا جو ہے نا رہنے کے قابل نہیں رہی گی جب جب نہیں رہی گی تو پھر اللہ تعالی اس کو تسنس کر دے گا کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قیامت کو اتنے دن رہ گئیں یا سال رہ گئیں یہ بالکل اسلامی حوالے سے غلط بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر زیادہ وائرل ہے کہ قیامت کے دن کے لیے ستاسی سال بقایا ہے تقریبا ستاسی سال بعد قیامت آنے والا ہے اور اس وقت میرے ساتھ عزرت مولانا مفتی مصبع رحمان صاحب موجود ہے آمن سے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سوال آپ نے کیا بعض علماء حضرات یا کسی نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے قیامت کے جو میاد بتایا ہے کہ اتنے سال کے بعد قیامت آجائے گی تو یہ قرآن کریم کے حوالے سے جو میرے سٹیڈی ہے مطالعہ ہے دینی اسلام کا کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی جو آ کر دینی اسلام کے حوالے سے اس کی روشنی میں عادت بتائیں کہ جو ہے نا پچاس سال یا اسی سال کے بعد جو ہے نا وہ قیامت آجائے گی یعنی قیامت کو اتنے دن رہ گئیں یا سال رہ گئیں یہ بالکل اسلامی حوالے سے غلط بات ہیں اور قرآن کریم نے فرمایا نا کہ ایک سوال کیا گیا کافروں نے پوچھا کفار نے اللہ نے فرمایا کہ آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس کا علم اللہ کیا اللہ کو اس کا علم ہے جبرید علیہ السلام ایک دفعہ آگئے تو قیامت کے حوالے سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا اس کا علم جو ہے نا اللہ کو ہے اور جو سوال پوچھنے والا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ قیامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے گفتگو جب بھی کی ہے تو قیامت کے حوالے سے مختلف نشانات علامات بتائیں ہیں کہ قیامت کی یہ یہ نشانیاں ہیں وہ نشانیاں جب بھی آئے گی تو اس دنیا کے اوپر قیامت یعنی قیامت والے حالات ہوں گے جس طرح جو بھی معاشرہ سوسائیٹی میں مطلب کہ زوال آ جاتا ہے یعنی وہاں پر غربت ہو افلاس ہو بدھالی ہو بدمنی ہو قتل و غارت ہو انسانیت تنگ ہو اپنے زندگی سے یہ خودکشیاں ہو اور لوگ جو ہے نا زندگی سختی سے گزارے تو اس حوالے سے جس طرح غربت افلاس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشارہ کیا نا قاد الفقر ایقون کفرہ کہ قریب ہے کہ غربت افلاس کے وجہ سے لوگ کافر بنیں کافر ہو جائے تو یہ حالات جو ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے تعبیر کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا انا و سا کہاتے ہیں اس طرح دو انگلیاں بتائیں کہ میں اور قیامت جو ہے نا اس طرح تھے جب میں میری بیست ہوئی تو قیامت دور چلے گی تو جو علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں تو علامات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان علامات سے آپ بچیں یہ چیزیں آپ نہ کریں یعنی قتل و غارہ زیادہ ہو جائے گی بدمنی زیادہ ہو جائے گی اور اسی طرح جو ہیں نا لوگوں کے حقوق غصب ہوں گے اس طرح مختلف جو بیوی اور خوان کے حقوق کے حوالے سے پامالی ہوگی بیٹی اور ماں کے حوالے سے حقوق کے پامالی ہوگی اس طرح مختلف نشانات علامات رسول اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ یہ قیامت کے علامات ہیں تو یہ جب ظاہر ہو جائیں گے تو مقصد یہ ہے کہ قیامت قریب آجائے قیامت تب آئے گی جب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اوپر کوئی بھی کلمہ گو نہیں رہے گا یعنی کلمہ پڑھنے والا جو ہے نا دنیا کے اوپر نہیں رہے گا تو پھر قیامت آجائے گی جب تک کوئی انسان موجود ہو وہ اللہ دین کی جو ہے نا بات کرتا ہو اس کے لئے جدوجہد کرتا ہو دین اسلام کے غلبے کے حوالے سے وہ کردار ادا کرتا رہے تو قیامت نہیں آئے گی قیامت تب آئے گی جب کوئی بھی قررہ عرض پر اس طرح انسان نہیں رہے گا کہ وہ انسان جو ہے نا دین کی غلبے کے لئے کام کرے تو پھر قیامت جو ہے نا آئے گی یہ دنیا جس کو ہم قیامت کبرہ بولتے ہیں قیامت کبرہ یعنی پوری کائنات میں لیمیٹ ہو جائے گی تس نس ہو جائے گی اور قیامت سغرہ دوسرے جو اسطلاح ہے قیامت سغرہ جس کو دنیا کی حالہ سے ہم تعبیر کرتے ہیں کہ جب بترین حالات آجتے ہیں انسانوں پر تو وہ قیامت سغرہ ہے اور جس طرح آج ہم جس سوسائیٹی کے اندر رہتے ہیں وہ قیامت سغرہ سے تو کم نہیں ہے جب آپ کے خودکشیہ سوسائیٹی میں ہو آپ کے حقوق کے پامالی ہو تو غربت و افلاس کے حوالے سے لوگ خودکشیہ کرتے ہوں ایک دوسرے کو حقوق پامال کرتے ہو ظلم اور زیادتی ہو اور انسان معاشرے کے اندر سکھ کا سانس نہ لیتا ہو تو یہ قیامت سغرہ کے حالات ہو تو ایسے قیامت کے لئے جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کردار ادا کیا اور پھر میرے وارسین جو علماء ہیں میرے وارسین ہیں جو دینی حق کے لئے کام کرتے رہیں گے وہ اس کو دور کرنے کے لئے اپنے کردار ادا کریں تو یہ نشانات اور علامات جو بتائیں ہیں اس کا مقصد جی نہیں ہے کہ علامات آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا آپ آرام سے بیٹھ جائیں علامات آ جاتے ہیں قیامت کے تو اس کو دور کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کردار ادا کریں جس طرح بدمنی ہے تو بدمنی کے خاتمے کے لئے کردار ادا کریں حقوق تلفی ہے تو حقوق دینے کے حوالے سے کردار ادا کریں غرب اور افلاس بدحالی اور بدمنی اور انسانی قتل ہے تو ان تمام برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنے کے لئے اپنا کردار ادا کریں دین اگر مغلوب ہے تو دین کو غالب کرنے کے لئے جو ہے نا اپنے جدوجہد اپنے آپ کو پیش کرے جدو جہد کے لئے تو قیامت جو ہے نا وہ دور چڑے جائے اگر اسی طرح جو ہے نا آپ حالات بتر ہو دے جائیں گے تو پھر یہ دنیا جو ہے نا رہنے کے قابل نہیں رہی گی جب نہیں رہی گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تسنس کر دے گا تو اس کو قیامتی کبرا کہتے ہیں جب دنیا ختم اور فنا ہو جائے